بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو آج کی رسپی میں میں بنانے لگی ہوں مزہدار سا اور خوشبودار کورما مسالہ تو یہ رسپی بنانے کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیئیں دو خور رڈ چلی لیئے میں نے دو پیس دلچینی کے ہیں چار پیس ٹیس پات ہیں دو بلیک لاچی ہے سکس پی پلیز ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے تین بادیان کے پھول ہیں ایک جیفل ہے ایک پیس جلواتری کا تھا جس کو میں نے تھوڑا چھوٹا کر لیا ہے توڑ لیا ہے سکس ٹو سیون گرین لاچی ہے ہاف ٹیس پون لونگ ہے ایک ٹیس پون بلیک پیپر ہے خور کرینڈا ہے یعنی کہ سابت دنیا سکس ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون بلیک زیرہ ہے سابت والا ایک ٹیبل سپون سونف ہے آف ٹی سپون جنجر پوڈر ہے ٹو ٹیبل سپون شمیری لال مرچ ہے ایک ٹیبل سپون سولٹ ہے ایک ٹیبل سپون رڈ چیلی ہے یہ جو چیزیں ہیں ساری یہ میں سپریٹ کر لیتی ہوں یہ یہ ہمیں ان کو گرینڈ نہیں کرنا ہے یہ اوریڈی پوڈر فارم میں ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے یہ جیبل جو ہے اس کو نہیں کرنا ہے چیلیز کو میں کٹ لیتی ہوں تاکہ اچھی طرح یہ روست کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ مسالے کی خشبو بہت ہی پیاری آتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مسالوں میں کوئی نمی ہو تو وہ بھی نکل جاتی ہے روست کرنے سے دالچینی کے ٹکڑے بھی توڑ لیتی ہوں یہ چپات ہے اس کو ہم نے ہٹا دینا ہے اس کے اندر اوئل بہت ہوتا ہے تو ہم نے اس کو روست نہیں کرنا ہے مسالے ہمارے جو ہیں وہ روست ہو گئے ہیں اب میں فلیم آف کرنے لگی ہوں اور میں ویٹ کرتی ہوں تھنڈا ہونے کا مسالے جب ہمارے اچھی طرح تھنڈے ہو جائیں گے تاب میں ان کو گرین کروں گی یہ تین چیزیں جو ہے میں سابت چاہی ہوں گی چار بے لیوز ہیں اور پانچھے گرین علاچی ہیں دس بارہ لوں گے اور دس بارہ بلیک پیپر ہے ان بے لیوز جو ہیں ان کو میں سیزر سے کٹ لیتی ہوں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں مسالہ ہمارا جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اچھی طرح تو یہ تھنڈا ہے یہ جعفل کو میں نے امام دستے میں موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اب آ گیا ٹیم مسالے کو گرین کرنے کا ساتھ ساتھ میں چانتی جا رہی ہوں اس کو مسالہ سارا میں نے پیس لیا ہے بہت زیادہ حشبو آ رہی ہے اور جب آپ کو ارما بنایں گے تو بہت زیادہ حشبو آئے گی بہت زیادہ حشبو دار مسالہ ہے یہ اب یہ چیزیں جو ہیں پولڈر فارم میں ان کو چھان لیتی ہوں تاکہ یہ بھی برابر ہو جائیں گڑلی ویرا بھی نہ رہا جائیں سولڈ مسالہ میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے یہ سابت چیزیں جو رکھی تھی میں اب وہ ڈالنے لگی ہوں مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اب جب بھی کورمہ بنائیں تو مسالہ ہمارا ریڈی ہوگا اور جلدی سے ہم کورمے کی ڈیش تیار کر سکتے ہیں کورمہ مسالہ مارا بند کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست اور یم ہی بنا ہے اور بہت ہی حشبودار بنا ہے اگر میری یہ آج کی رسپی کورمے مسالے کے آپ کو بسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا فرنڈ اینڈ فیملیز کے ساتھ اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ واج کرنا سبسکرائب کرنا اور جن بینوں نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں بالا ایکون کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ میری آنے والی ہار ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے اور مجھے دباؤں میں یاد رکھنا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ